بارس کے موسم میں ہر کسی کو تیکھا اور چھٹ پٹا کھانے کا من کرتا ہے اور لگتا ہے کچھ ایسی ریسی بھی ہو جو چھٹ پٹ بن جائے اور کھانے میں بھی سوادش لگے تو آج میں آپ کے لئے ایسی ہی ریسی بھی لے کے آئے ہی جو بنانے میں بہت آسان ہے کھانے میں سوادش لگے گا تو اس کو بنانے کے لئے میں نے چار سے پانچ اگلے ہوئے آلو لے لیا ہے اس کو آبل کے پہلے چھٹ لیا ہے اس کے بعد جب یہ تھندہ ہو جائے تو گریٹر کی ہلف سے اس طرح سے ہمیں گریٹ کر لینا ہے تو سارے آلو کو اس طرح سے ہم گریٹ کر لیں گے جب آلو تھندہ ہو جائے پھر کریں تو یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا اس طرح سے کر لینے کے بعد اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے کورٹی ہوئی لارمیس تھوڑا سمیںل اورمینوں کا استعمال کیا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے کالی مرش کا پاودر اور نمک پس اتنی سے ہی چیزوں سے ہمیں اس ناستے کو بنانا ہے اس میں مسالے وغیرہ ہمیں نہیں استعمال کرنے اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے دو چمچ کون فلور اور دو چمچ ہم نے سوجی کا استعمال کیا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ڈال دینے کے بعد پہلے ہم اس کو بڑھیاں سے مڈالیں گے تو دو چمچ سوجی ڈالیں دو چمچ کون فلور اور اس کو بڑھیاں سے مکس کرنی رہا ہے تو یہ ناستہ ہمارا کم سامان میں بڑھیاں بن کے تیار ہوگا اور کھانے میں بہت زیادہ سوادش لگتا ہے تو ایک بار آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پہلے اپلے ہوئے آلو لینا ہے تھوڑا سا تھنڈا کر کے گریٹر گھےپ سے گریٹ کر لیں اس میں کالے مرچ کا پاورڈو ڈالیں نمک تھوڑا سا چیلی فلیکس ڈال دیں اگر آپ کوئی گرنوں نہیں ڈالنا تو اس کو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں بس اس میں دو چمس کون فلو اور دو چمس سوچی ڈال کے بڑی ایسی اس کو ملا لیں تو کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈو کے فارم میں آنے لگا ہے تو جو آلو ہمارا اتنا زیادہ تھنڈا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے یہ ٹرائی ہے تو بس اس کو ہمیں کرنا کیا ہے تھوڑا سا پورسن لے لینا ہے جیسے ہم ٹکی وغیرہ بناتے ہیں یا کچوری بناتے ہیں بس ویسے ہی تو اس کو لے لینے کے بعد ہم سرکل جیسے کریں گے اس کے بعد یہ میں نے لے لی ہے آلو بجیا کوئی سے بھی آپ نمکین کا استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو اس کو آپ مکسر جائر میں ڈال کے ہلکا سدردرہ اس کو پیس لیں یا پھر اس کو کھل بٹے میں ایسے آپ کوٹ سکتے ہیں تو میں نے ہاتھوں کے سکیہ آسانی سے ہو جائے گا تو بس اس طرح سے کر لینے کے بعد آپ اس میں ہم دو چمس نمکین ڈالیں گے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو کرنا کیسے ہے تو بس آپ اس پون کھلپ سے اس میں ایسے ڈال دیں اس کے بعد اس کو ہمیں کور کر دی رہا ہے جیسے ہم ٹکی کرتے ہیں نا بس ویسے ہی تو اس میں میں نے چیز کا استعمال کیا ہمیں آپ کو آگے بھی دکھاؤں گی کہ اس میں چیز ڈالنے کی بات ہی ہے جب آپ نمکین ڈالیں گے تو یہ ریسیپی اور بھی زیادہ سوادشٹ بنیں گی تو جیسے ہم اسٹفنگ والے کچونیاں بناتے ہیں بس ویسے ہی آپ کو اس کو کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ اس کو چپٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ناستہ کم سامان میں پڑھیاں بن کے تیار ہوگا بچے ہوں یا بڑے ہر کسی کو پسند آئے گا اور بالکل الگ ٹیسٹ آئے گا اس میں تو میں آپ کو اور دکھا دے رہا ہوں کہ آپ کو بنانا کیسے ہے تو ایک بنا کے اس طرح سے سائٹ میں کریں گے اس کے بعد اس کو سیم وہی پروسس کرنا ہے تھوڑا سا پورسن لے لینا ہے اور اس طرح سے اس کو ہمیں کر لینا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا چیز ڈالیں گے تو چیز والا فلیور اس نمکین کے ساتھ بہت بڑھیاں لگتا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ڈالیں اس کے بعد بس اس میں یہ دو چمچ ہم آلو خوشیاں ڈال دیں گے اور پڑھیاں سے اس کو اس طرح سے کور کریں گے تو بس اس کو ٹکی کا سیپ دینا ہے تو اس سے ہم ایسے پروسس آپ کر دے جائیں اگر آپ کو اس میں چیز نئے ڈالنا تو اسکیپ کر دیں نمکین کوئی سا بھی لے لے بس ہلکا سا اس کو دردرہ کوٹ لے اور اس میں ایسے بھر کے آپ کور کر دیں تو ہے نا یہ سمپل بنانا ایک بار آپ اس ریسی پی کو جرور ٹرے کریے گا تو بس اس طرح سے میں نے بنا لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کے لئے ہمیں گھول بنا لیتے ہیں تو دو سے تین جمجز میں ہم نے میدہ لے لیا ہے اس کے بس میں تھوڑا سا ہمک ڈالیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک گھول بنا لینا ہے تو پانی کا استعمال آپ تھوڑا تھوڑا کریں جسے گھول ہمارا پرفیکٹ بن کے تیار ہو جائے گا تو ایک بار یہ ریسی پی آپ بنائیں گے تو بار بار بنانا چاہیں گے کیونکہ کم سامان میں بڑھیا بن کے تیار ہوگا اور یہ تھوڑا سا الگ ریسی پی آپ کو لگے گی اور جب اس کو کھائیں گے اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو بہت بڑھیا لگے گا تو کچھ ہی اس طرح سے اس کی کنسٹینسی ہونی شاہے بہت زیادہ نہ پتلا نہ بہت زیادہ موٹا تو اس طرح سے آپ کو ایک ٹکی کو اٹھا لینا ہے اور اس طرح سے گھول میں اچھے سے کوٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے یہ میں نے کر لیا ایسے اب تیر کو ہم نے رکھ دیا ہے میڈیم ٹو ہائی فریم پر گرم ہونے کے لیے ایک ایک کر کے اس میں ٹکیوں کو ڈال دے جائیں گے اس کے بعد اس کو فریائی کر لینا ہے جب تک اس کا کلر نہ آ جائے تو کلر آنے تک اس کو ہم فریائی کرنے کے سوہ دھانے پروں کیس طرح سے آپ ڈال دیں چتنی کونٹیٹی میں آیا اتنا ہی آپ اس میں ڈالیں تو اس کو فریائی کرنے میں ہمیں تقریباً چار سے پانچ میلٹ لگ جائیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہم نے نہ بیسن کا استعمال کیا نہ ہی بہت زیادہ مہدے کا استعمال کیا ہے تو یہ چھٹ پر فریائی بھی ہو جائے گا تو کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا بڑھی آ گیا ہے تو آئی خوب آپ کو یہ میرے سیمپل سی ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو میری جارہ سا بھی اچھے لگ رہے ہو تو اس کو آپ لائک کریے گا چینل پر میرے نیو ہو تو سسکرائی بھی سیئر کرنا بلکل نہ بھولئے تو کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں